ادھر کورٹ بھی اس بندے نے آٹھ لاکھ کا چیک جمع کروایا اور وہ آٹھ لاکھ کا چیک جو کورٹ میں جج کے سامنے دیا وہ بھی جو ہے وہ باؤنس ہو گیا وقالت میں کام یہ ہے جو بھی جس کے پاس پہنچتا ہے اس کو اس کا کیس لڑنا ہے کیونکہ اس کے نزدیک وہ سچا بن کے کھڑا ہوتا ہے جھوٹا بن کے تو نہیں کھڑا ہوتا لیکن وکیلوں کی ایک ذمہ داری ہے کہ کم از کم جو لوگ ہماری سوسائٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں کم از کم ان کے ساتھوں میں کھڑا نہیں ہے آج پریس کانلی میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں پچھلے ایک ہفتے سے کشمیر کے وزٹ پہ تھا اور یہاں پہ میرے پاس ایک گروپ پہنچا لوگوں کا جن کو الگ الگ جگہ کے وہ رہنے والے لوگ ہیں لیکن ان کو ایک آرگنائزڈ گینگ نے لوٹا ہوا ہے اور اس حد تک لوٹا ہوا ہے کہ جو ان کے پاس زمین جائدات اجداد کی تھی وہ بھی ان کی بگئی ہے اس حد تک لوٹا ہوا ہے کہ جو ان کی بچیوں کے ان کی بیویوں کے زیور تھے وہ بھی گروی رکھ کے جو ہے ان کا از گزارہ نہیں ہوا اس حد تک لوٹا ہوا ہے کہ جو اسٹیبلش بزنس میں تھے جندا کشمیر میں نام تھا وہ لوگ بھی اس پرے سلسلے میں لوٹے گئے ہیں اور یہ سلسلہ سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ایڈنسٹریشن کی زیرے نگرانی کی ناک کے نیچے چلتا رہا اور مجھے حیرانی ہے کہ کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے ان کرمینل ایکٹیوٹیز کو کشمیر کے اندر جس سے سبرجن ہو رہی ہے ہم آج آگاہ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ جب بھی آپ نے کوئی زمین خریدنی ہے پیسے کسی کو بھی نوکری کے لیے دینا illegal ہے جب بھی آپ نے زمین خریدنی ہے پہلے اس کی تحقیقات کیجئے زمین کو جا کے دیکھئے اس کے کاغذات کو پرکیے اس کے بعد آپ کیا کیجئے کہ کوئی زمین خریدیے تاکہ آپ کی جو heart and money ہیں وہ ضائع نہ ہو اس وقت unfortunate یہ ہے کہ لوگ آنکھیں بند کر کے لاکھوں فروڑوں اپنا سب کچھ بیچ کے سب کچھ گروی رکھ کے جو ہے ایسے لینڈ گریبرز کہہ لیجئے ارگنائز گینگ کہہ لیجئے ان کو پیسے دیتے ہیں اور بعد میں نفرت وہ کس سے کر دیں نفرت وہ ہندوستان سے کر دیں جبکہ ہندوستان کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں پہ کچھ black sheep ہیں ہر department میں جو جو ہے بہت بری طریقے سے لوگوں کو پساتے ہیں اور اس کے پراد ان کو لوٹتے ہیں اور جو نقصان نہیں نہیں لالچ نہیں ان کو کہا گیا کہ آپ کو یہاں پہ migrants کی زمین ہے مکان ہے ان کے وہ بیچنا چاہتے ہیں آپ جو ہے پیسے دیجئے ہم آپ کو جو ہے مکان دیں گے جب آدھی پیمنٹ ہوگی کہا جی وہ کہہ رہے ہیں پہلے پوری پیمنٹ ہوگی اس کے بعد ہم آپ کو مکان دیں گے جب پوری پیمنٹ ہوگی آپ اس پر ٹیکس دیجئے پھر مکان دیں گے جب ٹیکس دے دیا اس کے بعد وہ بندہ گئے اب بیسیکلی جو مین ایشو آج یہ تھا کہ یہ چھے ڈسٹکوں کے لوگ ہیں اور میں ان تمام لوگوں کو جو آج زمین کریدنے کا سوچ رہے ہیں جو آج جاب کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی بیک ڈور اپوائنٹ ہو آج کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس سے آپ کی بیک ڈور اپوائنٹ ہو سکتی ہے آپ کسی کے بہک آوے میں آ کر لوگوں کو اپنا ہارڈ اینڈ منی جو ہے مناد تاکہ لوگ ایئر رہے ہیں اس چیز کو لے کر پولیس آفیشلز کچھ ریونیو آفیشلز جو ہے ان کو جو ہے وہ اپنے ماں بین اپنے ساتھ ملایا ہوا ہوتا ہے اور پولیس آفیشلز جو ہوتے ہیں وہ ان کا کوئی بھی وارنٹ کوئی بھی کیس ان کے گینس ریجسٹر نہیں کرتے کوئی بھی وارنٹ ایکزیکیوٹر نہیں کرتے جس کی وجہ سے یہ باگتے رہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جس طرح سے لوگ ان کے ٹریک پہ آتے ہیں پہلے ان کو کہتے ہیں کہ آپ پانچ لاکھ دو رسید کے طور پر بھیانہ جب پانچ لاکھ لیتے ہیں پھر پانچ لاکھ اور دو پھر پانچ لاکھ کے بعد پچاس لاکھ اور دو پھر آپ پوری پیمنٹ کرو اور جب وہ پوری طریقے سے لٹ جاتے ہیں اس کے بعد اس میں انفارچونیڈ میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اتنے وارنٹیش ہوئے سب انسوک ہو جاتے ہیں اور انفارچونیڈ ہی ہمارے کوٹس پہ اتنا برڈن ہے اس وقت آپ دیکھ لیجئے اتنے پینڈنزی ہے کیسز کی کہ ان کے نمبر ہی نہیں آتے اگر نمبر آئیں گے بھی کیسے کیونکہ بیچ کے لوگ ملوپس ہیں تو یہ ان دیپت انکوائری کے لیے ہم نے ایس ایس پی سیری نگر کو ڈی سیری نگر کو مل کے ریپرزنٹیشن دے کے ان کو بتایا ہے اور ان نے پورا آشواسن دیا ہے پورا یقین دہانی ہمیں کروائی ہے کہ ہم اس پہ ایکشن لیں گے ہم اسی کے متوقع ہے ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ پولیس ایکشن لیں ان کے پاس یہ سب کے پاس جاتے ہیں سب ان کی بات سنتے ہیں کچھ کیسز ایسے ہیں جن میں ایک یہ ان کا کیس ہے اس میں ڈگری ہوئی ہے جس میں ان نے چھتالیس لاکھ روپے ریکاوری کے لیے ڈگری پاس کی ہے کہ چھتالیس لاکھ روپے دیجئے ساتھ میں اگر آپ چھ ہفتے میں نہیں دیں گے تو بارہ پرسنٹ انٹرس کے ساتھ دیجئے انہوں کوٹ بھی اس بندے نے آٹھ لاکھ کا چیک جمع کروایا اور وہ آٹھ لاکھ کا چیک جو کوٹ میں جج کے سامنے دیا وہ بھی جو ہے وہ باؤنس ہو گیا